دوستو جس طرح ارتوگرل غازی میں حلیمہ سلطان ارتوگرل غازی کے ساتھ مل کے جنگیں لڑتی رہی اور حائمہ خاتون کئی قبیلے کو دشمنوں سے بچاتی رہی ایسے ہی ارتوگرل کے بیٹے عثمان غازی کے ساتھ بھی کچھ بہادر خواتین دشمنوں کی گردنیں اڑاتی ہیں جیسے کہ قاتلانہ سمائل والی بالا خاتون اپنی تیز تلوار کا استعمال کرتے ہوئے دشمنوں کو ناکوں چنے چبواتی ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو عثمان غازی میں دکھائی جانے والی پانچ ایسی بہادر خواتین کے بارے میں بتائیں گے جن کا ایک وار دشمنوں کی جان لینے کے لیے کافی ہوتا ہے مگر ان خواتین کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر 5 گونچہ خاتون دوستو گونچہ خاتون بالا خاتون کی سب سے قریبی اور پرانی دوست ہوتی ہیں کوئی بھی کام ہو یا کوئی بھی لڑائی ہر خوشی گمی میں یہ بالا خاتون کے ساتھ ہوتی ہیں یہ اتنی طاقتور تھی کہ ان کی ایک کیک دشمنوں کی کلا بازیاں لگوا دیتی یہ ایک خنجر کے سہارے پانچ پانچ دشمنوں سے ایک ساتھ لڑنا شروع ہو جاتی تھی گونچہ خاتون نے اکثر بھیس بدل کے داسی کے روپ میں دشمنوں پہ اٹیک کیا اور اپنی تلوار سے دشمنوں کے سینے چیرتی رہی تلوار بازی میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا اور یہ کسی بھی گدھار سے لڑنے کے لیے سب سے آگے ہوتی ہے گونچہ خاتون مردوں سے بھی تیز ہوتی ہے اور کبھی بھی بالا خاتون پہ آنچ تک نہیں آنے دیتی اس سب کے دوران گونچہ خاتون کا بوران کے لیے پیار کہانی میں ایک نیا رنگ ڈال دیتا ہے جنگ میں سب سے آگے ہونے والی یہ لڑاکی خاتون اپنا دل آخر کار بوران پہ ہار پیٹتی ہے نمبر فور آئیگل خاتون دوستو آئیگل خاتون دندار بے کی بیٹی ہوتی ہے یہ بچپنچ سے ہی اسمان غازی پہ فیدا تھی اور اسمان غازی سے شاتی کرنے کے خواب سجاتی ہے مگر اسمان کو بالا خاتون پسند آ جانے کے بعد آئیگل خاتون کے خوابوں پہ پانی پھر گیا آلیشار بے جب پہلی بار آئیگل خاتون کو دیکھتا ہے تو وہ آئیگل پہ فیدا ہو جاتا ہے اور چال چلتے ہوئے آئیگل کے بھائی کو قتل کر کے اس کا الزام اسمان غازی پہ لگا دیتا ہے یہ سن کے آئیگل کو اسمان سے نفرت ہو گئی اور آلیشار بے دندار بے کے ساتھ آئیگل خاتون کو اپنے پاس لے آئے دندار بے اپنی بیٹی کی شادی آلیشار بے سے کر دیتے ہیں مگر شادی کے بعد جب آئیگل کو پتا چلا کہ بھائی کا قتل تو آلیشار نے کیا ہے تو یہ بہادر خاتون اپنا دماغی توازن کھو بیٹی ہے حالانکہ آئیگل خاتون تیر اندازی میں کائی قبیلے کی سب سے ماہر خاتون تھی اس کا تیر ہمیشہ دشمن کے سینے میں جا لگتا تھا مگر جب اسمان غازی اور بالا خاتون کی شادی ہو رہی تھی تو آئیگل کی ماں زہر خاتون سوفیہ کے کہنے پہ شادی کے کھانے میں زہر ملا دیتی ہے مگر قبیلے میں پتا چل گیا اور سب بچ گئے اس سب کے بعد آئیگل خاتون بلکل ہی پاگل ہو جاتی ہیں نمبر تھری سلجان خاتون دوستو سلجان خاتون اسمان غازی کے بابا ارتوگرل غازی کی اڈاپٹ کی ہوئی بہن ہونے کے ساتھ ساتھ دندار بے کی سالی بھی ہوتی ہیں یہ گندوگدو کی بیوی تھی اور اپنے خامد کے مرنے کے بعد یہ کائی قبیلے کے لیے خود کو وقف کر چکی تھی سلیمان کی والدہ سلجان خاتون اسمان غازی کے بعد قبیلے میں ایک سردار کی حصیت رکھتی ہیں یہ بڑی دلیر خاتون ہوتی ہیں اور جس طرح سے انہوں نے ارتوگرل غازی کے ساتھ مل کے دشمنوں کا خاتمہ کیا بلکل اسی طرح اسمان غازی کے ساتھ مل کے بھی دشمنوں کو ناکوں چنے چبواتی ہیں ان کو تلوار بازی میں خوب مہارت حاصل تھی اسمان غازی اور گندوز سلجان خاتون کو بلکل اپنی ماں کی طرح ہی سمجھتے رہے اور سلجان خاتون بھی ان سب کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتے ہوئے ان کی حفاظت کرتی ہیں اسمان غازی کسی بھی جنگ پہ نکلتا تو سلجان خاتون بھی اس جنگ میں ضرور شامل ہو جاتی سلجان خاتون کی دور اندیشی اور بہادری بے مثال ہوتی ہے نمبر دو برشن خاتون دوستو برشن خاتون آئیگل خاتون کے تیر کا نشانہ بن کے کافی زخمی ہو جاتی ہے برشن خاتون بامسے کے بیٹے آئیبرز سے بہت پیار کرتی ہیں مگر دونوں کا پیار راستے میں ہی رہ گیا کیونکہ پرنس سلویڈور کے سپاہی آئیبرز کو شہید کر دیتے ہیں اپنے پیار کی لاش اپنے سامنے دیکھ کے برشن چیخ چیخ کے روتے ہوئے نظر آتی ہیں یہ آئیگل خاتون کی بہت قریبی دوست تھی اور آئیگل کی ماں زہر خاتون کی وفادار ہوتی ہے برشن خاتون کو عثمان غازی بلکل بھی پسند نہیں تھے اور یہ عثمان کے کافی خلاف تھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زہر خاتون اسے مزید عثمان غازی کے خلاف بڑکاتی ہے حتیٰ کہ برشن اپنے ہونے والے سسر بامسے پہ بھی حملہ کر دیتی ہے برشن خاتون تیر اندازی میں ماہر تھی اور اپنی سب غلطیوں کے بعد احساس ہو جانے پہ یہ قبیلے میں مافی کی بھیک مانگتی نظر آئی بامسے بھی برشن سے خوب پیار کرتے تھے دوستو بالا خاتون شیخ عبدالی کی بیٹی ہوتی ہیں ان کا مزاج بڑا پرسکون اور تحمل والا تھا جس وجہ سے یہ ایک اچھی پینٹر بھی ہوتی ہیں عیسائیوں کے پاس مسلمانوں کا خزانہ پڑا ہوا تھا جو کہ اصل میں حق مسلمانوں کا ہوتا ہے اسی خزانے میں عیسائیوں کی مقدس امانتیں بھی موجود تھی بالا خاتون وہاں عیسائیوں کے قلعے میں داسی بن کے کام کرتی ہیں اور جیسے ہی بالا خاتون کو پتا چلا کہ وہ سونا اور مقدس امانتیں کہاں رکھی ہوئی ہیں تو وہ اپنی ابائی تلوار اٹھائے خزانہ وہاں سے لے کر فرار ہو جاتی ہے یہ جاسوس خاتون عیسائیوں کو پتا بھی نہیں چلنے دیتی اور ان کے پاس سے خزانہ لے کے عیسائیوں کو روتا ہوا چھوڑ جاتی ہے بالا خاتون بعد میں عثمان غازی کا پیار بن جاتی ہیں اور یہ خوبصورت خاتون عثمان غازی سے پیار کرنے لگ گئی دونوں کا پیار شادی تک چاہ پہنچتا ہے اور یہ جوڑی مل کے دشمنوں کا مقابلہ کرتی ہے اور بالا خاتون ہمیشہ عثمان غازی کے ساتھ ہر قدم پہ لڑنے کے لیے تیار رہتی ہے تو دوستو یہ تھی عثمان غازی میں دکھائی جانے والی پانچ ایسی بہادر خواتین جن کی بہادری کے چرچے دور دور تک دیکھنے میں نظر آتے ہیں تو ان سم میں سے کون سی خاتون آپ کو سب سے زیادہ بہادر اور دریل لگی اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیج کو فولو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں